الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں اس سے پہلے ہوئی تھی کہ ہم رمضان میں کیا کیا عمال کرنے ہیں ہم کو تو ہم سے غلطی نہ ہو اور عام طور پر لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں کچھ باتیں ہوئی تھی آج بھی دو تین باتیں رمضان جب شروع ہو تو رمضان شروع ہونے کے وقت یا رمضان میں داخل ہونے کے بعد ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے پورا مہینہ اپنے لیے نظام الاؤقاد بنانا چاہیے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہوتے ہیں کیا کرنا ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم بھی پڑھ لیے یا ٹھیک ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے یہاں وہاں عام طور پہ بہت سارے مسلمان رمضان کے مہینے کو ایک طرح سے وقت گزاری کا مہینہ سمجھ لیتے ہیں کیسے ابھی وقت گزر جائے تو کوئی جو ہے گلی میں کرم بورٹ کھیل رہا ہے تو کوئی جو ہے گلی میں کرکٹ کھیل رہا ہے رات و رات مسلمانوں کی گلیوں میں جا کے دیکھئے تو وہ رمضان جیسے شروع ہوا تو شروع ہوتے ہی وہ رمضان کیسے گزر جائے وہ سمجھتا ہے بس کیسا بھی کر کے گزار دو اس کو یہ بہت بڑی لاپرواہی اور غفلت ہے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بہت ہی معزز مہینہ ہے ایک ایک وقت بہت قیمتی ہے اس لیے جو کرنے والا کام ہے کیا کرنا چاہیے نظام الاوقات بنانا چاہیے ہر مسلمان کو جیسے رمضان شروع ہوا رمضان شروع ہوتے ہی ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ مجھے کچھ ٹائم کیا کرنا ہے کون سی عبادت کب کرنی ہے فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے لیکن اس کے بعد جب تک میں بیدار ہوں صبحوں سے لے کر کے شام تک جب تک میں سو نہیں جاتا ہوں تب تک میرے پاس پورا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کس وقت مجھے قرآن پڑھنا ہے کس وقت مجھے صرف دعا کرنا ہے کس وقت مجھ کو صرف ذکر کرنا ہے کس وقت مجھ کو دروت پڑھنا ہے کس وقت مجھے صرف بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھنا ہے ایک آدمی اپنا نظام بنائے نظام الاوقات آپ دیکھیں بگئے ٹائم ٹیبل کے نہ کوئی بھی کام آپ کریں سکسیس فول نہیں ہوتا وہ کام بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کا بھی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے پیریڈ ہوتا ہے کون سا سبجیکٹ کا پڑھنا ہے تو اس سے نظام اچھا چلتا ہے اس لئے رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے آتے ہی پہلا کام یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے بہت کم مسلمان ایسے جو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لسٹ لگی رہنی چاہیے کہ مجھے کون سے ٹائم کیا کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کی ساری عبادتیں ہو جائیں گے قرآن بھی آپ ایک ٹائم بنا لیں کہ میں کب میں فرصت پاتا ہوں مجھے اس ٹائم قرآن پڑھنا ہے دعا جو بہت اہم عبادت ہے کتنے لوگ کتنے مسلمان ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں صبح سے لے کے شام تک دعا نہیں کر پاتے نہیں کر پاتے اتنا مطلب اہم وقت جاتا ہے یعنی بارہ تیرہ گھنٹہ ایک آدمی روزہ رہتا ہے روزہ رہتا ہے بارہ تیرہ تیرہ ساڑھے تیرہ گھنٹہ لیکن ایک بار بھی وہ ہاتھ اٹھا کہ اللہ کے سامنے دعا نہیں کر پاتا کیوں ٹائم ٹیبل اس کے پاس نہیں ہے کچھ ہے نہیں کیا کرے وہ ٹھیک آیا پڑھ کے چلا گیا باہر کھڑا ہو کر کے باتیں کر رہا یہاں وہاں ٹائم پاس اس کے پاس ٹائم ٹیبل نہیں کب کیا کرنا ہے تو یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے پہلا کام یہ کریں کہ جیسے رمضان شروع ہو یا پہلے ہی ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ مجھے کون سے وقت میں کون سی عبادت کرنی ہے نفلی عبادت ہے قرآن ہے یا اس کے علاوہ ذکر ازکار ہے درود ہے ساری چیزیں یہ کام کریں تاکہ ہمارا کوئی ایک وقت بھی ایک لمحہ بھی ہمارا زائے نہ ہو زائے نہ ہو کیونکہ ایک لمحہ جو زائے ہو جاتا ہے پھر پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے ابھی نہیں ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے چلے جائیں گے نہیں پائیں گے تو اگر رمضان ہم کو مل جاتا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کے ایک ایک لمحے کو اچھے سے گزارنے کے لیے ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا چیئے تاکہ اچھے سے رمضان گزرے دوسری بات یہ رمضان مبارک میں کہ رمضان کے اندر ابھی سے ایک ذہن بنائیں بہت سارے لوگ رمضان کو نہ کھانے پینے کا مہینہ بنا لیتے ہیں ان کے ہاں صرف پورا رمضان نہ ایک کھانے پینے کا مہینہ ہے ہر دن ان کی پلاننگ ہوتی ہے آج کدھر جانا آپ نے کو آج رات کدھر جانا ہے آج ادھر جانا ہے آج کون سے محلے میں جانا ہے گلی میں جانا ہے آج کون سے ڈھابیب جانا ہے کون سے ہوتل میں جانا ہے یہ پورا مہینہ وہ سمجھتا ہے صرف کھانے رات و رات جاگ کر کے صرف گوم رہا ہے کھانے کے لیے آپ بتائیں اتنا قیمتی مہینہ اللہ نے دیا اگر اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لے گا کھانا پینے ٹھیک ہے جائز ہے لیکن آدمی آدمی اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لے یہ افسوس کی چیز ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے جنت کمانے کا مہینہ ہے یہ اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی چلتا ہے یہ سیزن ہے جو آدمی سیزن گما دے اس کو بےوقوف لوگ بولتے ہیں دنیا میں پیسہ کمانے کا سیزن ہوتا ہے پیسہ کمانے کا سیزن جو گما دے ایسے انسان کو لوگ بےوقوف بولتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ جنت کمانے کا سیزن ہے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ تم اس میں اپنی تربیت کر لو ٹرینڈ ہو جاؤ تقویہ مضبوط کر لو جنت کمالو لیکن اس کو آدمی کھانے پینے میں زائے کر دے گھنٹوں گھنٹوں یہاں وہاں لیفٹ رائٹ میں زائے کر دے ہوتلوں میں جا کر کے بیٹھا رہے ہیں تو یہ افسوس کی چیز ہے کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں آپ کھائیں اتنا کھائیں جتنا آپ کی عبادت میں کمزوری نہ آئے اور اتنا بھی نہ کھا لیں کہ آپ کی عبادت میں دشواری ہو جائے آدمی کے لیے حضم کرنا مشکل ہو جائے کتنے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں حاز مولا جیب میں لے کے گھومتے ہیں حضم ہی نہیں ہوتا ہے اتنا کھا لیا ہے یعنی افتاریم بھی کھایا پھر افتاری کے بعد آتا ہے جو بچا کچھا ہو بھی کھاتا ہے تراوی کے بعد بھی کھاتا ہے پھر سہریم بھی کھاتا ہے کتنا کھا ہے ایک ٹائم بھوکا رہتا ہے تو اگلے ٹائم تین ٹائم کا دو ٹائم کا کھا لیتا ہے تو یہ جو ہے ایسا ہم نہ کریں کتنا لوگ سہری میں اتنا پانی پی لیتا ہے کہ اس کو رکو سجدہ کرنے میں لگتا ابھی قیہ ہو جائے گی جیسے لگتا ہے ابھی پانی آنے والا نہیں ہے بھر لو بھائی ٹنکر ساری چیزیں ابھی ٹنکر آنے والا نہیں ہے تو اپنا سارا گھر کا برطن بھر لو تو یہ بھی اس کو ایک در لگا رہتا ہے ایک در لگا رہتا ہے کہ ابھی پورا دن پیاسا رہنا ہے تو پورے دن کا جو ہے ایک ایسا در ستاتا ہے اس کو پیاسے رہنے کا بھوکے رہنے کا کہ وہ اتنا زیادہ پی لیتا ہے کہ وہ رکو اچھے سے نہیں کر پاتا ایسا لگتا ابھی اُلٹی ہو جائے گی کیا مسئلہ بھائی اتنا زیادہ کھائے گا آدمی آدمی کو بھوک پیاس کا احساس ہونا چاہیے دن میں اگر بھوک پیاس کا احساس نہیں ہے تو روزہ کیا ہے کیا روزہ بتائی آپ کچھ لوگوں کو بھوک پیاس کا جب احساس ہوتا ہے تو لوگ تمہارا روزہ لگ گیا تو کچھ گناہ کیا گناہ ہونا کیا تو روزہ لگا دیکھو مجھے تو روزہ پتہ ہی نہیں چلا اتنا کھائے لیا تو کہاں پتہ چلے گا تو یہ کوئی دلیل توڑی ہے کہ اگر بھوک پیاس کا احساس ہو تو مطلب کوئی گناہ کیا ہے بھوک پیاس کا احساس ہونا چاہیے تب ہی تو معلوم چلے گا روزہ ہے تو اتنا زیادہ تو رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں عبادت کا مہینہ بنائیں آپ کھائیں اللہ تعالی نے نعمتیں دیا کھائیں اتنا کھائیں بھئی اللہ فرماتا ہے قرآن میں کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو اسراف مت کرو اسراف نہیں آپ کھائیں پیئیں جتنا جو ہے لیکن اپنی جسم کی حفاظت بھی ہو ایسا نہ ہو کہ عبادت میں جتنا آدمی زیادہ پیٹ بھر لے گا اتنا عبادت میں دشواری ہوگی اتنا عبادت میں دشواری ہو جاتی ہے آدمی زیادہ کھاتا ہے تو پھر ہرا ہرا سوچتا ہے اس لیے آدمی جو ہے اس لیے اس میں دھیان دینا چاہیے تو یہ بہت اہم چیز ہے تو یہ یاد رکھیں دو بات ہیں ایک تو یہ کہ رمضان شروع ہو تو اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اپنی ساری عبادت کی لشٹ بنائیں کون سے وقت میں کون سے عبادت کرنی ہے نمبر دو اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنائیں نہیں اس کو مقصد نہ بنا لیں کھائیں پیا لیکن اس کو مقصد نہ بنائیں تو دو باتوں کے ہاتھ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہے رمضان کو اچھے سے گزارنے کی توفیق دے اور رمضان تک ہمیں صحت اور امن کے ساتھ جو ہے پہنچنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبلی رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدے من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن